اسلام علیکم ناظرین اسلامی انبیاء اکرام اور علیہ اکرام سے جڑے موجسات اور سبک موز واقعات کے سلسلے میں ایک اور واقعہ آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے ایک بار جرمن بحریہ کے سربراہ نے ایک مسلمان نوجوان سے کہا میں تمہارے رسول سے بڑا آدمی ہوں جرمن نے کہا میرے رسول کون ہے جرمن نے کہا تم مسلمان ہو تمہارے رسول محمد ہے نوجوان نے کہا تم کیسے بڑے آدمی ہوں جرمن نے کہا میرے ایک حکم پر یہ پیس ہزار فوجی جو تمہارے سامنے ہیں دس منٹ کے اندر سف پستہ ہو جاتے ہیں نوجوان نے کہا اگر تمہارے سامنے مختلف عمر کے بیس ہزار لوگوں کو لایا جائے تو اس کو سف پستہ کرنے میں کتنا وقت لوگے جرنل اگر وہ میری تربیت یافتہ ہوں گے تو دو گھنٹے میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے نوجوان نے لیپ ٹاپ آن کیا اور حرم مکہ کی نماز کھڑے ہونے کا منظر جرنل کو دکھایا اور کہا دیکھو یہ تین ملین لوگ ہیں ان کو امام ایک بار کہتا ہے صفے سیدھی کریں کیسے سیدھی صفے باندھتے ہیں حالانا کہ یہ دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہیں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں ان کی عمرے بھی مختلف ہیں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں بچے بھی اور بڑے بھی معذور بھی اور مریض بھی مگر ایک آواز پر ایک منٹ میں کیسے سف پستہ ہوتے ہیں یہ ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت کا نتیجہ جنت حیرانگی سے نوجوان کو دیکھتا رہا جی ہاں یہ امت تربیت یافتہ ہے یہ صفے سیدھی کرنا چانتی ہے انقریب صفے سیدھی کرنے والی ہے مگر ایک نعرہ حق کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسانیہ فرمائے اور اسلام کو سمجھنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو بھی تب تک کیلئے اللہ حافظ